نہیں تا تقریرہ نہ کر کیا اللہ بیخریت ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے سارے اچھے ہیں چلو شکر ہے اچھا ہم آئے ہیں انجیوز کی طرف سے کہ آپ کے علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں اور انشاءاللہ آپ مسائل بتائیں گے تو ہمارے کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کریں اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ سارے کے سارے مسائل حل کریں آپ بتائیں آپ نے کوئی نہ کوئی مسائل میں نے تریجی دیوار آج پانی لینہ موگے کوتے وانڈھا تروٹو ہیں دا ہے میں پانی والاوڑا میں نے وانڈھا تروٹو ہیں دا پچھو چوتھے دیوار یہ کام ہے میں نے پانی دیوار یہ کام ہے میں نے پانی دیواری زمین سکی پہنے سارے کوئی زاری کرو سارے ہوں گے پکا بدا ہوا یہ کام کرو اچھا آپ کا وہ اس کو چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں اللہ پا خیر کرے گا بھائی اور کوئی مسائل یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کا یہاں پر بجلی دو دن چار دن نہیں آتی یہ بڑا مسئلہ اس کو کوئی حل کریں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں یہ جو افسران بالا جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ کرتے ہیں بجلی کے تو جو ہے نا وہ پورے ملک میں نظام جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ کا چل رہا ہے باقی اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ دوسرے شہروں میں بہت بجلی زیادہ ہے استعمال دیلگی نہیں تر جو ہے نہیں دیاد کا یہ مسئلہ ہے بالکل بیک ورڈ علاقہ ہے اس وجہ سے وہ زیادہ تر بجلی جو ہے نا وہ شہری جو سٹی کے علاقے ہیں ان کو دیتے ہیں اور دیاد کے جو علاقے ہیں ان کو کم بجلی دیتے ہیں یہ مسئلہ ہے بجلی انشاءاللہ یہ ہمارے پاس ٹینڈر ہے انشاءاللہ گلیوں کا ہو گیا انشاءاللہ کرتے ہیں اللہ پا خیر کرے گا باقی بھی بندے آ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی میں نے وہ ملک صاحب کو کال کی تھی اس نے کہا کہ انشاءاللہ بندے آ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے علاقے کے مسائل حل کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ساتھ چوبے ویرون ہاں ہاں میندے پایا ہیں مسئلہ مسائل دسہیسو جیرے گھار صلاح کیتی تھے اوہ لازمی دسہیں بارہ پیرے نالو برنائے ہاں مطلبات تو آپنا مرنہ گھتی بٹھ رہا میں چلو ٹھیک ہے کوئی صاحب تاک ریسو شہی کوئی صاحب تاک ریسو نہیں مسئلے دسہیسو ہاں اسلام علیکم والیکم السلام کے آئے تو دوئے پیرا کٹیں ویندے پہ خیر آئی بس لالہ ویندے پہیں حاجی گفار نہیں ہاں اوہ دی چاہوں تے کوئی انجوزہ لے آئے بیٹھیں اچھا مطلب اللہ وارے سے کائنا کئی صاحب بھی سون گھندے میں تے کئی منی تھی وہ کیے رہے صاحب کتاب ہی چاہے بیٹھیں دیکھا آسا ہی مہیں دے پہیں کوئی صاحب ہونکھات پتھ ہیں جو بائی تو ساہو نہیں تو ساکھیں کوئی سونو ہوسی میں تو انتو سنو آسا کھو ڈسہ نے انجوزہ لے آئے بیٹھیں مسئلے مسئل کان آم نہیں تاہا تکریرہ نہ کر تو آپ ساکھو کھڑا دیتے ہیں میں جمعہمدہ ساکھو ہی کوئی ڈھیج کوئے پاٹھے ہیں ہرا سے دے تھے مارے ہونے آسا کے آئے رکھوں ہیں ساکھوں نے میں لگا آسا نکیتی ہاں دا پیدہ مون جھائیں ہونے ہرا سکھوں بیہا نیتے کوئی ہکا پاتری ڈھیج پوئے تے آکسی ٹھیکے کیوں پاتری پاتری اٹھا نہ ملے سو اگے پاتری ہوں کو نہیں بیڑا ہمارا جو گھر ہے نا جی جی بجلیا اللہ تھمبہ ڈھوڑا کھڑا ہے اوکو سدھا کار گھنسو یہ چھوٹی سی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اگر وہ آپ کے گھر کے اوپر آگیا ہے تو وابڈہ والوں سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے لالا باقی بتائیں اوہ جری گلی نہیں ادھے ہسا کو ار سی سی پاڑے میں ناتا ہوں ار سی سی کیشیں ہون دی ہے ارام تے بھائی لال جی جان پان ہے لالا جی چھیک ہے جی ادھر ہم جاتے ہیں نا اصا بھائندی بھائندی جاتے ہم ادھر تلاتین ہیں ہے ویسی جگ کوئی متھا پارا بھائند ہے آپ کا مقصد ہے کہ وہ اس کو فل پکا کیا جائے رسی سی تو وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی بلڈنگ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو اس کی چھت بناتے ہیں اس کو رسی سی کہتے ہیں یہ تو روڈ ہے نا روڈ کے اوپر تو یعنی کہ اس کے اوپر بجری ڈالتے ہیں سر جی آپ بجری لوتے ہیں ریت لوتے ہیں سیمٹ لو کے ادھر نہیں آپ گڑھ مالا مارتے ہیں گڑھ مالا تل زمین پر گلی میں آپ گڑھ مالا مارتے ہیں وہ آپ کا ٹھکے دار ہوتا ہے وہ والا یعنی کہ پکی کرنی ہے آپ کی گلی کو پکی کرنی ہے چھیک ہے لیٹرین دیا کیوائی نا سر جی ہمارا مسئلہ ایک اور بھی ہے جی جی لٹرین کا ٹھیک ہے اوہ ہم بہت پر چھان ہے سر جی ٹھیک ہے جو پہلے تو ہم سادہ قسم کے مجھے دینا کام چل جاتا تھا کس طرح چلتا تھا مجھے بتائے تھوڑا بس لوگ پر نکل جاتے تھے نا ادھر شان شوکار لیتے تھے آہ ادھر کمانڈ ہم آہ کمانڈ ہم پر جاتے تھے ادھر ہم گزارہ کر لیتے تھے بلکل صحیح ہے آپ نے ادھر گھر میں کھڑا نکالا ہے یعنی کہ خود نکالا ہے سمجھا گیا اس کے اوپر ہم کڑیاں رکھنا ہے پھر ہم نے بجری اور چیمٹ کو لویا ہے چھیک ہے اس کے اوپر پایا ہے بیروز میں گزارہ کر رہے ہیں لیکن ہم پرشان ہیں اب ہی وہ گر گئی ہے تھوڑا ہم نے ادھر کیا بولتے ہیں کانے کانے رکھی پائے ہاتھے ہیں چھیک ہے تے اوٹے ہکتا ڈو لکڑی وی رکھی پائے ہائیں چھیک ہے تے باس تھائیں شانشوں کریں دے پائے آئے یعنی کہ لیٹین کا مسئلہ ہے بہت مسئلہ ہے بہت نہیں یہ لیٹین کا مسئلہ آپ لوگوں کا ہے یا پورے گھاؤں کا ہے فیلال سادے تو زیادہ تر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ مسئلہ ہے وہ جو چار چپیر ہوتی ہے وہ کاندھ کھولی کھولی ہم بولتے ہیں اردو میں ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں چھیک ہے کاندھ بولتے ہوں گے اردو میں چھیک ہے کہ وہ ہم نے ڈیتی ہوئی ہے چھیک ہے آن قریب وہ بھی ڈھاں آنا لی ہو سی ہاں چھیک ہے وہ آپ ایسا کریں ہمیں لیٹرین دے دیں چھیک ہے تے بہے مسئلے تو ڈھیرہ ہیں ہمارے چھیک ہے لیکن آپ اپنا بتا دیں کوئی مسئلہ آپ ہم بھاگی صاحب آپ اپنا بتائیں یہ تو ان دونوں کا مسئلہ ہے سادہ مسئلہ ہی میں جو بھوڑھک مسئلن صاحب چھیک ہے جی بتائیں اسادی ہکتہ بیڑی ہے وہ پنچر تھی گئی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے سمجھ آگئی سمجھ ہے اتنی نہیں آتی ہم کو ٹھیک ہے اس کا ٹیر جو ہے نا پنچر ہو گیا ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیٹرین کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں باقی آپ نے روڑ کا مکہ آئے وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ آپ کا حل کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی کوئی ہے تو بتائیں باقی یہ ہے کہ ہمارے جو گھار میں نا گوانٹھیوں کے بال نا اولی بھوکاتے ہیں ہمارا جو ہے نا بھاجی جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گر جاتی ہے یعنی کہ سالن سالن میں گر جاتی ہے ہاں ہاں سالن میں گر جاتی ہے یہ تو پھر اس کو بھی آپ چھمکا ہے یا اس طرح کریں جو ہمارا جو گھار ہے نا ہمیں اوپر جہاں لگا کے دے دے ٹھیک ہے جہاں لگا کے دے 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 ہیں ٹھیک ہے جہاں لگا کے دے دے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ بہت ہے لیکن میرا ایک بیٹا ہے آپ کو اس کو ملاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سمجھائیں وہ نہاتا نہیں ہے نلکے کے تلے میں اس کو بلاتا ہوں بری بات ہے بری بات ہے وہ نہیں نہاتا اس کو آپ کو سمجھائیں لے آئیں انشاءاللہ اس کو سمجھائیں لے آئیں باہ میں بیرون ہاں گینہ تو آپ نکل آئی میں کنہ رانا یا وہ کنہ ران دے ہیں میں کچھ پال دے ہو بڑے میں دے نو بھائی ایک گھنو بڑا آپ نے انہوں مول گھتی دے ہیں اچھا صاحب نکل آئی میں آپ کو کنہ رہتا تھا ٹھیک اس کا بیٹا جو ہے نا وہ اس سے بھی غلیظ کنہ رہتا ہے موشو کھان دے اکل موشو گندہ صاحب کا ہاتھ گھن اچھا یہ بیٹا ہے آپ کا بابا نہیں اچھا یہ ناتا نہیں ہے بابا نہیں بابا نہیں بابا نہیں کیوں نہیں ناتے ہو تم ہاں سریکی میں بھائی اس کو بولو یہ عادت ہے بادہ ہے بھائی تُو دھاتا کار دھانا دھونا کردان یہ دی نہیں اجنی پڑا رکھی کرداؤں ہیں سال دے باد دھاتا کار پانی کو بھیڑے سے پتہ نہیں کوکڑیاں مار گئیں یعنی بتباہ کل کوکڑیاں بنجا کوکڑ گھنائیاں بتباہ کل مار گئیں خان قریب صاحب ہون میڈا نمبر لگا کرے میڈا نال سمتا ہے یعنی اس کو ہر ہی سر جی مرگیاں تھی ہم نے دیر اسمیل خان سے خریدیاں ٹھیک ہے اپنے گاؤں لے آئے ہمارا گاؤں تو آپ جانتے ہیں کوڑ جائی جی ہے جی ہے ادھر میں گھن آیا ہوں لیکن ایک رات ان کو نصیب نہیں ہوئی یہ بدبو اس کی وجہ سے سب سے مار گئیں ہیں میں کیا کروں یہ بھولتا ہے نہیں ہے میرے کان تو اوہ تو بیر تو ہاں اے میرے پوتر کو تو کئی کل ناکتا ہے تو سڑتا ہے سڑتا کیوں انہوں تو پوتر دے گلے کریں جان ریت پوتر ہے مجھا ڈسگا نہیں بیٹھا ہلا نہیں سادے گھر بجلی لگی منیاں سے اسے کو باہر رکھینے آئے جا جان ریت پوتر ہے کیوں میں آنگوں رنگ ہی تا کیوں میں دیباب لیندے ہو سا آہا یا را لڑنی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یا را تم بھی نہایا کرو ابو تمہارا کیا کہہ رہا ہے گھر میں مسئلہ مسئلہ یہ نہیں نہیں میں اس کا ابا ہوں ابا ابا امرے ساری اسے کہتے ہیں نا اردو میں اچابو کہتے ہیں ابو ابو جی میں ابو لانت تے جی میں بیٹا لانت تے بیٹا لانت تے بیٹا سمجھا دین کٹیزنی بیڑا آرام تے بھائے یہ تے سیب بیٹھے جو میں باری عزت کریں دا باس سار مار نہیں ٹھیک ہے نا بھیڑ ویسی اکوٹیزنی سارا بیٹھے جو میں ایند میں دخینہ تیسی تو میں نہیں تردہ باتھا یارا بات سنو یہ تو بالکل نہیں یارے سارا یوں یارا یہ تو بالکل بے باکو کی سامکے بند ہیں یارا بات دفع کروا جو یہ کیا ہے اوہ نو آجاو آجاو تم دھاچو لکی اچھلک دیدہ لکی دھاچو لکی دھاچو لکی دھاچو ہاں ہاں مکر ہٹ میکنی ہاں 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 اس سا تباٹیزنی اس اس سے وہاں وہاں سے لاکھر تیکو سا بہر دے دیں تو آنا آہ 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 آہ